مچھلی کے بارے میں اس کی پہچان بھی بتائیں گے اور اس کی مقدار بھی بتائیں گے یہ سب کچھ آپ کو آج بتائیں گے تو سب سے پہلے اس کی افادیت مچھلی جو ہے بہت ہی قیمتی خوراک ہے بہت اللہ پاک نے اس کے اندر فائدے چھپا رکھے ہیں اور اس موسم کی مناسبت سے اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مثلا یہ جو موسم آ رہا ہے سردیوں کا تو بہت سے ہمارے بزرگ گیسے ہیں بہت سے لوگ ایسے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے تو ان کے لیے یہ مچھلی بہت اچھی چیز ہے جن لوگوں کو دل کے کوئی امراض ہیں ان کے لیے یہ مچھلی بہت اچھی چیز ہے جو خون کی کمی کا شکار ہے ان کے لیے یہ مچھلی بہت اچھی چیز ہے اور یہ دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے یہ ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو بھی ایمپاور کرتی ہے انڈوگرائن سسٹم جو ہے اس کو بھی امپاور کرتی ہے دماغ کے خلیوں کی حفاظت کرتی ہے ہمارے جو پھیپڑے ہیں ان کو انفیکشن سے بچاتی ہے سردیوں میں جو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس سے بھی بچاتی ہے اور ہمارے آسابی نظام کو مضبوط کرتی ہے ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے اس میں وافر مقدار میں پرٹین پائی جاتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور اس میں وائٹامین ڈی پایا جاتا ہے وائٹامین بی ٹویلو پایا جاتا ہے اور وائٹامین اے جو اس میں پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے تو اب آجائیں کہ ہم نے لینی کونسی ہے تو اگر ہم اس کی درجہ بندی کریں تو ٹاپ آف دا لائن جو ہے سب سے بہتر جو ہے وہ دریائی مچھلی ہے کیونکہ جو دریائی مچھلی ہے وہ ٹوٹلی آرگینک ہے اس میں جو بھی اس نے مچھلی نے خوراک کھانی ہے وہاں سے اس نے خوراک لینی ہے اس پانی کے اوپر دھوپ بھی پڑتی ہے اس کے اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے پانی بہرہ ہوتا ہے یعنی ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا پانی تازے پانی کی جو مچھلی ہے وہ سب سے اچھی مانی جاتی ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے وہ سمندری مچھلی ہے سمندری مچھلی جو ہے اس میں بھی وہ نمکین پانی کی مچھلی ہے اس کے اندر چونکہ لہریں اٹھتی رہتی ہیں اس وجہ سے اس کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی آرگینک ہے اس نے بھی سمندر کے اندر جو لا تعداد جو نباتات ہیں اس کی مطلب کی خوراک ہے اس نے وہاں سے کھانی ہے لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں سمندر کی مچھلی بہت اچھی ہے لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں کہ وہ مچھلیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں وزن ان کا بڑھ جاتا ہے وہ جو مچھلیاں ہیں ان میں مرکری یعنی سیسے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے درجہ بندی میں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں ادر وائز وہ بھی آرگینک ہوتی ہیں وہ بھی فائدہ مند ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر فارمی مچھلی آتی ہے میں ذاتی طور پر فارمی مچھلی کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہ جو فش فارم ہیں وہاں پر جب مچھلی جو پالی جاتی ہے اگرچہ وہ بہت ساری ہماری عوام کی ضروریات پورا کرتی ہے اگر وہ نہ ہو تو ہماری جو دریائی یا سمندری مچھلی ہے وہ اس مقدار میں نہیں ہے کہ وہ ضرورت پوری کر سکے کیونکہ جو سمندر والی ہے ابھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا اتنا اچھا انتظام موجود نہیں ہے کہ وہ کراچی سے یا بلوچستان کے ساحلوں سے آئے اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں ایزی لی دستیاب ہو جائے ہمارا جب ریفریجیشن سسٹم ٹھیک ہوئے گا ٹرانسپورٹ جو ہمارے ٹرکوں پہ ریفریجیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو فارمی مچھلی سے بہت بہتر سمندری مچھلی ہے کیونکہ دریائی تو بہت تھوڑی مقدار میں ہے جو سمندری ہے وہ پھر آسانی سے پورے پاکستان کو دستیاب ہوگی تو اس گیپ کی وجہ سے یہ جو فارمی مچھلی ہے وہ اپنی جگہ بناتی ہے اور اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جو ہماری دیسی مرگی ہیں ان کی بجائے وہ چونکہ ضرورت پورا نہیں کار پاتی ہیں تو اس کی وجہ سے برائلر مرگی جو ہے وہ پرٹین کی ضروریات پوری کر رہی ہے اب ظاہر ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم اگر افادیت کی بات کریں تو افادیت میں وہ تیسرے درجے پر آتی ہے پھر اس کے ساتھ اور بھی کچھ مسائل جڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو فارم کے اندر مچھلی ہوتی ہے اس کا پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے زمین کے اندر تھوڑا تھوڑا جذب ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا جاتا ہے لیکن ان فارمز کو مکمل خوش کر کے نیا تازہ پانی نہیں اس میں ڈالا جا سکتا کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو وہ مچھلیاں جو ہیں وہ کہا جائیں گی وہ مر جائیں گی تو اس لیے ان فارمز کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر ہی اپنا فضلہ بھی خارج کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آلودہ بھی ہوتا ہے اس آلودہ پانی میں یہ جو مچھلیاں ہیں یہ جب پرورش پائیں گی تو اس میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گی اور ان کو چونکہ ایک مخصوص قسم کی خوراک دی جاتی ہے تو وہ پھر ایک مخصوص اس غزائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں بس لیکن جو مچھلیاں سمندر میں ہیں یا وہ دریاں میں ہیں انہوں نے آرگینک فوڈ کھانی ہے اس میں ہر طرح کی نباتات انہوں نے کھانی ہے تو ان کے گوشت کی جو غزائی افادیت ہے وہ اس فارم والی مچھلی کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے اب آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ وہ دریاں میں بھی تو اپنا فضلہ خارج کرتی ہیں وہ سمندر کے پانی میں بھی تو اپنا فضلہ خارج کرتی ہیں لیکن جو دریاں بارا پانی ہوتا ہے وہ بیڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں اس کی وہ جو نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں رہ جاتی ہے یعنی اس کا نقصان اتنا نہیں پہنچتا مجھلی کو وہ ٹھیک رہ جاتا ہے وہ ایک قدرتی بائی لوجیکل سسٹم ہے وہ متوازن ہے اس طریقے چالی اسی طرح سمندر سمندر میں پانی نمکین ہوتا ہے اس میں لہریں اٹھ رہی ہیں سورج کی روشنی بھی پاڑی ہے اور اس کی وجہ سے وہ نمکین پانی ہونے کی وجہ سے وہ ڈی ٹاکسی فائی بھی ہو جاتا ہے جبکہ جو فارم کا پانی ہے جو فش فارم کا پانی یہ اس طریقے سے اتنا محفوظ نہیں ہوتا ہے جتنا قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کے لیے جو محول بنایا ہے اس کا نعم البدل یہ والا پانی نہیں ہو سکتا اور پھر خوراک والا تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا اب آ جاتے ہیں کہ دریائی مچھلی میں اور فارمی مچھلی میں فرق کیسے پہچانا جائے وہ بہت آسان ہے کیونکہ جب کسی آپ سٹال پہ جاتے ہیں جہاں پہ فش اویلیبل ہے مچھلی اویلیبل ہے تو وہاں پہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پہ دریائی مچھلی اویلیبل ہے تو جو دریائی مچھلی آئے گی وہ چونکہ جال لگا کے پکڑی جاتی ہے اس میں ہر طرح کی مچھلی آ جاتی ہے اس میں چھوٹی مچھلی بھی ہوگی اس میں بڑی بھی ہوگی اس میں مختف اقسام کی مچھلیاں ہوں گی کیونکہ دریائی کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تو کوئی ایک خاص قسم کی نہیں نا اس میں اس میں رو بھی ہے اس میں تھیلہ بھی ہے اس میں چڑا مچھلی بھی ہے اس میں بام بھی ہے اس میں سنگالہ بھی ہے اس میں سول بھی ہے اس میں سرمئی بھی ہے اس میں اتنی اقسام کی مچھلی ہے تو آپ کو ہر ایک مچھلی علیدہ علیدہ رنگت اور علیدہ اقسام کی مچھلیاں نظر آئیں گی ان کی رنگت اور سائز بھی علیدہ ہوں گے جبکہ جو فارمی مچھلی ہوگی فارمی مچھلی جو ہے اس کو چونکہ ایک ہی وقت پہ اس میں بچہ مچھلی ڈالی جاتی ہے اور ایک خاص وزن تک خاص جسامت تک جب پہنچتی ہے تو ان کو نکال کے مارکٹ میں بیچا جاتا ہے تو جب وہ آئے گی تو اس ساری مچھلی کا سائز جو ہے وہ آلموس ایک جتنا ہوگا تقریباً ایک جتنا ہوگا اور اس کی رنگت بھی ایک جیسی ہوگی کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی ہی ڈالی جاتی ہے جیسے اگر آپ برائلر کی مثال لے لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری برائلر مرگیاں ایک جیسی ہوتی ہیں ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں بھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کے بال کم ہوتے ہیں کچھ اس طرح چاکو چوبان نہیں ہوتی ہیں وغیرہ وہ ہم علیدہ ڈسکس کریں گے لیکن مثال دینے کے لیے اتنا کافی ہے تو آپ یہاں سے دریائی مچھلی میں اور فارمی مچھلی میں فرق پہچان سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ کھانی کونسی چاہیے دریائی والی تو ہو گئی لیکن اگر آپ فارمی بھی کھاتے ہیں تو برائے مربانی آپ نے جو فرائیڈ فیش ہے وہ نہیں کھانی یہ جو مچھلی کی افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر خود بھی اپنی چکناہٹ ہے تیل ہے لیکن یہ جو ہم بازار میں جو فرائیڈ فیش لیتے ہیں وہ زیادہ تار پام آئیل میں فرائی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ زیادہ تار لوگ وہ سوپ گریڈٹ پام آئیل مگاتے ہیں اور اس میں پھر آئیل کو بار بار جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کو چینج بھی نہیں کیا جاتا وہ جو اس تیل میں جو تلی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دے ہے وہ خدا نہ خواستہ بجائے اس سے مچھلی سے جو آپ کے دل کی صحت کو فائدہ ہونا ہے جو اپنے شوگر سے بچنا ہے جو اپنے دوسری بیماریوں سے بچنا ہے اس کی بجائے آپ ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اس غیرمیاری تیل کی وجہ سے تو اس لیے سب سے جو بہتر ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مچھلی کا سالن بنائیں شوربے والی مچھلی بنائیں وہ بہت جلدی حضم ہوتی ہے وہ لائٹ بھی رکھے گی آپ کو فائدہ بھی دے گی اور کوشش کریں بغیر روٹی کے کھائیں بغیر روٹی کے کھائیں گے تو وہ تقریباً چار گھنٹے میں ڈائجسٹ ہو جائے گی روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیں گے تو وہ بہت زیادہ دیر لے گی اس کے بعد دوسرے نمبر پر سٹیم کی ہوئی فش کھائیں یا بیک کی ہوئی مشی کھا لیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ گریڈ کھا لیں جو بھونی ہوئی ہے جو کوئلوں پر بھونی ہوئی ہے پھر اس کو کھا لیں چوتھے نمبر پر فرائیڈ پر آئیے لیکن فرائیڈ اگر آپ نے کھانی ہے بڑی ضروری ہے مجبوری ہے تو کوشش کریں ایسی جگہ سے کھائیں جہاں پر سرسوں کے تیل میں فرائی ہو اور یہ لوگ آپ جہاں پر مشیق ریدنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے پاس ہی کین رکھے ہوتے ہیں آئیل کے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرسوں کے تیل میں بنا رہے ہیں جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے کیونکہ سرسوں کے تیل میں جو فرائیڈ ہوتی ہے آپ کو بڑا نظر آ جائے گا بہت آسانی کہ اس تیل کی جو اوپر جھاگ بن رہی ہوگی وہ پیلے رنگ کی ہوگی اگر پیلے رنگ کی جھاگ ہے تو وہ سرسوں کے تیل میں ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی جھاگ نہیں ہے آپ نے نہیں کھانی کیونکہ وہ کہے بے شک رہے ہیں لیکن اس میں ڈال نہیں رہے آپ اس کے کین کو کہیں کہ ابھی ہمیں ڈال کے دکھا دیں اس کی سمیل چیک کر لیں اس کو دیکھنے پام آئل میں اور سرسوں کے تیل میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ بہ آسانی پہچان لیں گے اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے مچھلی خریدتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے جو کچھی مچھلی ہے مارکیر سے خریدنے جاتے ہیں اس کو خریدتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے اس کے لئے میں علیہ دا وی لاغ بناتا ہوں کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ طویل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد